دیش کی جنسہ کا بہت سارا پیسہ ایک ایسے سکیم میں لوٹا جا رہا ہے جس کے بارے میں جنسہ کو کچھ پتہ بھی نہیں لگتا ساتھ لاکھ ستر ہزار کروڑ کے ایسے ڈیپوزٹس بینک میں پبلک سیکٹر سرکاری بینکوں میں ہیں جو کی بڑی بڑی کمپنیوں کو دیئے گئے لونز کے تحت اور جو پیسہ واپس نہیں آیا جس کو سٹریسٹ ایسٹس کہا جاتا ہے اس میں سے بہت سارا پیسہ چار لاکھ کروڑ ریسٹرکچر کر دیا گیا ہے چار لاکھ کروڑ سے بھی جاتے یعنی کہ جو لوگ ڈیفولٹ کر چکے تھے جنہوں نے پیسہ واپس نہیں کیا اس کو ان کو اور ریایت دے دی گئی ان کا انٹریسٹ ریٹ کم کر دیا گیا ان کا ترم بڑھا دیا گیا اور ان کو اور پیسے دے دیے گئے کئی بار ہجاروں کروڑ اور پیسے اور ایسے ایسے لوگوں کو دے دیے گئے جن کا already یہ evidence تھا کہ وہ لوگ لون لینے کے لیے بھوس دیتے ہیں جنہوں نے اپنے کمپنیوں سے پیسہ گبن کر لیا سائفن آؤٹ کر لیا جن کو willful defalter گھوشت کیا جا چکا تھا یا گھوشت کیا جانا چاہیے تھا جس کے تحت ان کو اور لوگ نہیں مل سکتا تھا تو آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب چل رہا ہے reserve bank کے ناک کے نیچے چل رہا ہے اور اس میں بہت سارے public sector banks involved ہیں اور کمپنیاں جو ہیں SR کے جیسی کمپنیاں اور بڑی بڑی کمپنیاں ترے ترے کے طریقے اپناتی ہیں ایک تو ان صاحب کی ہے یہ جو ایک منتری ہیں آج چودری صاحب منسٹر او سٹیٹ ہیں سائنس ان ٹیکنالوجی کے ان کی سجانہ ٹاورز تین کمپنیاں ہیں جو کی ڈیفولٹ میں ہیں ان کا بھی لونری سٹرکچر کر دیا گیا SR ہے وہ ملیا کی کمپنی ہے بھوشن سٹیل ہے جس کے کی وائس چیرمن اور مینیجنگ ڈیریکٹر کو بکڑا گیا گھوش دیتے ہوئے جس کا تیس ہزار تروڑ سے بھی زیادے ڈیٹ ہے اس طرح سے SR جن کا سارے کاغذ نکل آئے ہیں کہ کس طرح سے وہ گھوش دیتے ہیں اتنے سارے ادھیکاریوں کو تو ہم لوگ یہ مانگ کر رہے ہیں کہ یہ سب بند ہونا چاہیے جو سرکار یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم تو کالا دھن بھی واپس لے آئیں گے وغیرہ وغیرہ وہ اس دیش میں جو لوٹ چل رہی ہے سرکاری پیسے کی جلتہ کے پیسے کی اس کو تو بند کرے اور اس کے لیے ایک وائٹ پیپر جاری کرے جس میں کی اس کا پورا جو ڈیفولٹڈ لونز ہیں جو ریسٹرکچرڈ لونز ہیں اس کا پورا بیورا کر لون لے لیا ان کے خلاف ایس آئی ٹی گھٹت ہو کر انویسٹیگیشن کر کے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے ان کی پرسنل سمپتی ضبط کری جائے اور اس طرح سے آر بیٹرلی اس طرح کے لون نہ دیے جائیں یا ریسٹرکچر نہ کیے جائیں اس کے لیے ایک سوطمتر اپریزل ایجنسی کا گھٹن کیا جائے جو کی بلکل پار درشتہ کے ساتھ کام کرے اور جس کے اپریزل کے بغیر کوئی بینک کوئی لون کو ریسٹرکچر نہ کر سکے یا بڑے بڑے لون نہ دے سکے یہ ہم لوگ کی براڈلی مانگ